زندگی کا سفر جاری ہے ہم چلتے جا رہے ہیں منزل پر رکنا پھر اگلی منزل کی اور بڑھ جانا جیسے اب عادت میں شمار سا ہو گیا ہے ہماری یاطرہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے ہر بات کوئی نئی بار کوئی نئی جگہ ایسا لگتا ہے زندگی کا ایک لمبا عرصہ یوں ہی بیٹ گیا جو اب دیکھ رہے ہیں وہ میرے لیے بے حد انمول اور کبھی نہ بھول پانے والے پل ہیں کوربہ جلا مکھیالہ سے قریب ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر دیوپہری ہے دیوپہری میں پریٹن، دھرم اور سنسکرتی تینوں کا سنگم ہے آج یاطرہ کی اسکڑی میں ہم اسی اور بڑھتے جا رہے ہیں راستہ خراب ہے ہم اجگر بہار چویا ہوتے ہوئے دیوپہری پہنچیں گے خوبصورت منجل کے احساس نے راستے کی خرابی کا بہت زیادہ احساس نہیں ہونے دیا ہم پورے سوہ گھنٹے بعد دیوپہری پہنچ کر اس کچھے راستے کی اور مڑ گئے جہاں گووین جھنجھا نام کا جل پرپات ہے راستے بھر گرمی کو چڑھاتی حریہ دے دیکھتے دیکھتے ہم گووین جھنجھا جل پرپات کے قریب پہنچ گئے دور سے چاروں اور کیول اور کیول پتھریلی چٹانے نظر آتی ہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم دھرتی سے ہزاروں میٹر اوچی چٹانوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں پتھریلی چٹانوں پر ہرے بھرے پیر قدرت کے عجوبے سے کم نہیں ہے پرکتی کی گود میں کتنی سمپننتہ چھپی ہوئی ہے اس کی ایک بانگی بھر دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا ہوں دور دور تک چھوٹی بڑی چٹانے اور ان کے سینے کو چیر کر آگے بڑھتا جل پرمہ علاقے کی سمپننتہ اور پرکتی کے ویبھاؤں کا یشگان کرتا نظر آتا ہے اس جگہ کو پریٹن کے لحاظ سے کافی وکسٹ کیا جا سکتا ہے مگر شاشن پرشاشن کی اپیکشہ نے اسے گھومنامی کی مٹمیلی چادر سے دھنک کر رکھ دیا ہے پرکتی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کیا کچھ نہیں ہے اس دھرہ کی کوکھ میں یہ سوچتے سوچتے میں اس اور بڑھ رہا ہوں جہاں کا شور کافی دیر سے میرے کانوں تک پہنچ کر میری جگیاسہ کو بڑھا چکا ہے چلتے چلتے شنکر بھاگوان کے شیولنگ پر نجر پڑ گئے یہاں بھی بھاگوان بھاگوان بھرو سے ہی نجر آئے ڈمرو والے کا ترشول کسی شرارتی تطو کی مہربانی سے شنکر جی سے بچھڑتا دکھا ہم کو لگا بھاگوان ہے اسی لیے اس ویران اور بھائیوہ چٹانوں کے بیچ خاموش بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کر اپنی بھول چوک کی مافی مانگ کر ہم نیچے اتر گئے ایک وشال پتھر پر بھاگتوں کی آستھا نے شبدوں کی شکل اکتیار کر رکھی تھی لکھا ہے دیوستھن یہاں اس چبوترے پر کبھی دیوتا ویراج مان رہے ہوں گا اب گائم ہے جرور کسی شکتیشالی یا پھر صرف ایرے بھکت کی آستھا کا دیوتا شکار ہو گئے چلی کرموں کی سجا یہی تیہ ہونی ہے یہ سوچ کر ہم اس جگہ کے قریب پہنچ گئے جہاں کا شور کافی دیر سے میری کانوں تک پہنچ کر میری جگیاسہ کو بڑھائے ہوئے تھا میرے کیمرہ سا یوگی نے اس خطرناک جگہ کی اور جانے سے مجھے منع کیا پھر بھی میں نے ایک چانس لے لیا اور تھوڑی سی کوشش میں اس جگہ پر تھا جہاں سے پرکتی کی خوبصورتی کو بایا کرنے کے لیے اب میرے پاس شبد نہیں ہے موسیقی 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 میں ایک دم اچم بیت ہوں اس بھیشن گرمی میں اتنا پالی جی کر رہا ہے اس تیج دھار کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ ویسے میری آپ سے گجارش ہے کہ آپ کبھی بھی دیو پیری جا کر اس جل پرپات کے اتنا قریب مت آئی کیونکہ اس خوبصورتی نے کئیوں انسانوں کی چیخوں سے اپنی پیاز بجھا رکھی ہے کئیوں آتماؤں کا ان خطرناک پتھروں کے بیچ سماویش ہے میں نے جو کام کیا ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پر آپ کبھی ایسی کوشش مت کیجئے کہتے ہیں چورنہی ندی کا پانی اچانک بڑھتا ہے پانی کے راستے لپکتی موت جب اس پراکرتک جل پرپات کے قریب پہنچتی ہے تو اس کے بھائیوہ روپ کو لوگ خوبصورتی کے بھرم میں پڑھ کر انعیاس ہی کال کے گال میں سما جاتے ہیں میں نے اس بھاؤ ویبھور کر دینے والے نجارے کو کافی دیر تک قریب سے محسوس کیا در بھی لگ رہا ہے چاروں اور گگن کو چومتی چٹانے اور ان کے بیچ سے بہتا نرمل جل کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے جل پرپات کو قریب سے دیکھنے کے بعد ہم تھوڑی دور اور نیچے کی اور چلے گئے یہاں سے خوبصورتی کسی بھلا سے کم نظر نہیں آتی اوپر نیلا آکاش نیچے پرکتی کا ششنگار مانو ایک دوسرے سے ملنے کو بیتاب ہے میں نے چاروں اور سے دیکھا کسی اور سے بھی دھرتی کی خوبصورتی کم نظر نہیں آتی سوچتا ہوں کتنا کچھ ہے جسے انسان نہیں دیکھ پاتے آج کا انسان کونکریٹ کے جنگل میں رہتے رہتے پرکتی کی نیسرگیتہ کو محسوس نہیں کر پاتا تب ہی تو کم ہی لوگ ہیں جو اس جگہ تک پہنچ پاتے ہیں پیسے جو آتے بھی ہیں کچھ دکھائی پڑا چل میں ہی بتا دیتا ہوں اس پہاڑ کو ہاتھی بیٹھا پہاڑ کہتے ہیں اس پہاڑ کی شکل دور سے بیٹھے ہوئے ہاتھی کی طرح نظر آتی ہے گاؤں کے آدیوازی اسے مہادیو پہاڑ کے نام سے پکارتے ہیں ان کا ماننا ہے یہ دیوتا ہے اس جل پرپات سے پہاڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھی بیٹھ کر پاس میں پانی پی رہا ہے جل پرپات کے راستے چورنہی ندی کا پانی انورت بہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اگر کچھ نہیں بڑھ پا رہا ہے تو بس یہاں کا وکاس کہتے ہیں پندرہ جون سے اکٹوبر مہینے تک اس جل پرپات کے قریب جانے پر پرتیبند رہتا ہے پریٹک ویسے سال بھر یہاں آتے ہیں مگر ان کی سرکشہ کے اپائے کے نام پر اگر یہاں کچھ دکھائی پڑتا ہے تو چند پتھروں پر لکھا یہ سلوگا یہاں سرکار کی مدد سے ایک سٹاپ ڈیم بنا کر پاون بجلی کی اتپادکتہ تو کی جا رہی ہے مگر اس کی آپورتی کا لیکھا جوکھا کسی کے پاس نہیں ہے بہت خوبصورت لیکن لاپروہ لوگوں کے لیے اتنی ہی جان لیوہ جگہ کو دیکھ کر ہم واپس لوٹنے لگے کبھی ریت تو کبھی پانی میں پڑتے قدم دیکھتے ہی دیکھتے پتھر کی چٹانوں پر پھر چڑھنے لگے دور سے ایک اردھ نگن بیکتی جل پرپات کے اوپر نظر آیا گاؤں کا آدمی ہے خطروں سے کھیلنے کی عادت کوک سے جنگ لیتے ہی پڑ گئی اس لیے خطرناک جگہ پر خڑا ہو کر مچھلیاں پکڑ رہا ہے یہاں پر ایک اور منورہ مسٹھل ہے جسے گوہ مخی دھام کے نام سے جانتے ہیں گوہ مخی دھام کی کفدنتیوں اور مانیتاؤں کے بارے میں ہم نے آپ کو یاترہ کے جریے کافی کچھ پہلے ہی بتایا ہے یہ پورا علاقہ پندو کوروہ جیسی سنرکشت جنجاتی باہولی ہے ایسی کارن ہم نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس یاترہ میں پریٹن، دھرم اور سنسکرتی کا سنگم آپ کو نظر آئے گا آپ دیوپہری پہنچ کر گوہ دھام میں برحمہ ہتیا کے پاپ سے مکت ہو سکتے ہیں وہیں سنرکشت آدیواسی جنجاتی وشیش کی سنسکرتی اور سبھتا سے واقف ہو سکتے ہیں گوہن جھنجہ تو آپ کو بلا ہی رہا ہے آپ یہاں آئیے مگر ان ساودھانیوں کا وشش کھیل کیجئے جن کی اندیکشی موت کا کارن بن سکتی ہے میں نے جو کیا وہ آپ تک خوبصورتی کی اصل صورت دکھانے کے لئے کیا مگر آپ ساودھان رہیے کیونکہ یاترہ کے جریعے ابھی بہت کچھ دیکھنا دکھانا باقی ہے موسیقی 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 موسیقی